غازی آباد میں لالو پرساد یادب کے سمدھی رہتے ہیں ٹیم وہاں بھی پہنچ گئے ایڈی کی ٹیم لالو پرساد یادب کے رشتداروں کے گھر بھی پہنچی ہیں لالو پرساد یادب کے سمدھی رہتے ہیں غازی آباد میں وہاں پر ایڈی کی ٹیم پہنچی ہیں ہم نے پیہار کی ستھی آپ کو بتائی وہاں کے تشبیری دکھائیں عبدوجانک کے گھر میں ایڈی کی ٹیم اور ٹھیکانو پر ایڈی کی ٹیم اور غازی آباد میں بھی ایڈی کی ٹیم پہنچی ہے غازی آباد میں لالو پرساد یادف کے رشتدار ان کے سمدھی کا گھر ہے وہاں پر بھی ایڈی کی ٹیم پہنچی ہے اور لانڈ فور جوب اس کام کے تحت یہ جانچ چل رہی ہے نوکری کے بدلے زمین لالو پرساد یادف کے ریلوے منتری رہتے ہوئے ان پر آروپ ہیں اور اس وقت ایڈی کی ٹیم چھاپے ماری کر رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کے تحت ایڈی کی جانچ چل رہے ہیں سی بی آئی نے اس ماملے میں اپنی جانچ آگے بڑھائی اور ایڈی بھی اس ماملے میں جانچ کر رہے ہیں اور لالو پرساد یادف مشکلیں بڑھتی جارہے ہیں اور صرف ان کے نہیں ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی اب ان کے سمدھی ان کے سمدھی کے گھر پر ایڈی کی ٹیم پہنچی ہے اور یہ غازی آباد میں ان کا آواز ان کے آواز پر ایڈی کی ٹیم پہنچ گئے ہیں چھاپے ماری کرنے کے لئے کیا کچھ جھٹا پاتی ہے یہ تو سمیں بتائے گا لیکن ایڈی کی اس چھاپے ماری نے ایک راجنیتک رنگ ضرور لیا ہوا ہے ریپاک شیطل اسے کچھ نہیں بلکہ لوگ تنترکوں کو چلنا کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سینٹرل ایجنسٹیز کا لگاتار دور پیوک کر رہے ہیں آپ جس کو ہرا نہیں پاتے ہیں راجنیتک طور پر آپ اس کو اس طرح سے پریشان کرتے ہیں لیکن لالو پرساد یادب کے جو پلحال خریبی ہیں وہ واقعی پریشانی میں کیونکہ ایڈی کی ٹیم چھاپے ماری کرے تقریبن پندرہ ٹھکانے ان پندرہ ٹھکانوں پر ایڈی کی چھاپے ماری